اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بیرسٹر اسدودین اویسی کا جشنے رحمت اللیل آلمین کے چلسے کا بیان نے اوپوزیشن پارٹیوں کے قیموں میں کھلبلی مچا دی راہل گاندی پر نشانہ ساتھتے ہوئے بیرسٹر اسدودین اویسی نے راہل گاندی کو ہیدر آباد سے لوگ سبھا سیٹ لگنے کی چنوٹی دے دالی جس کے بعد اسدودین اویسی پر پلٹ وار کرتے ہوئے لفظوں کی بوچار شروع ہو گئی کہیں راجہ سنگھ نے حلقے گوشہ محل سے لڑنے کی چنوٹی دی تو کہیں فیروس خان نے وائنالا سے اس لفظی جنگ میں مشہور شاہر عمران پرتابگڑی نے بھی اویسی پر نشانہ سادھا تو وہیں کانگریس کے سینئر لیڈر پرموت تیواری نے اسدودین اویسی کو ذہنی طور پر بیمار بتایا اس بیش تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سینئر وائس پریسیڈن جی نیرنجن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسدودین اویسی کی ہیدراباد پارلیمنٹ سے یقینی طور پر ہار ہوگی اگر راہل گاندی ہیدراباد کی سیڈ سے مخابلہ کریں تو اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھارت جھوڑو یاترہ سے لوگوں میں راہل گاندی سے محبت اور ان پر اعتماد بڑھ گیا ہے وہیں بیرسٹر اسدودین اویسی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد کی عوام اسدودین اویسی سے ناخوش ہے اسی لیے پچھلی بار لوگصبہ الیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ان کی مقبولیت پچھلی بار کی لو پولنگ پرسنٹیز سے ظاہر ہوتی ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دو ہزار ونیس کے پارلیمانی الیکشن میں بیرسٹر اسدودین اویسی نے پانچ لاکھ سترہ ہزار چار سو اکیتر ووٹ حاصل کیے تھے وہیں وی جے پی کے ڈاکٹر بھگونت راو نے دو لاکھ پینتیس ہزار دو سو پچیسی ووٹ حاصل کیے تھے اور ٹی آر ایس کے ٹین شریکانت کو ترسٹھ ہزار دو سو ون چالیس ووٹ حاصل ہوئے تھے جبکہ کانگریس کے فیروز خان کو ون چالیس ہزار نو سو چورہسی ووٹ حاصل ہوئے تھے یعنی تقریباً تین لاکھ کی مارجن سے بیرسٹر اسدودین اویسی نے جیت حاصل کی تھی آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اگر راہل گاندی حیدر آباد کی سیٹ لوگ سبھا سے الیکشن لڑتے ہیں تو کیا وہ جیت پائیں گے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں بیرو ریپورٹ بولتا تیلنگانہ آپ کے دوست سید محمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ